موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کے ستائے ہوئے ملازمین اور پنچنر کو اب ٹیکسز نے ستایا ہوا ہے ٹیکسز میں جو چھوٹ تھے پچیس پرسنٹ اس کو بھی ختم کر دیے گئے ہیں آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ پنچنر بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور وہ اپنی پنچنر پہ ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں لیکن شاید آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ تنخہ دار طبقے سے وصول کرنے کی تیاری ہو رہی ہے تنخہ دار طبقے پر آئید ٹیکس پر نظر ثانی کی جاری ہے حکومتی ذرائع لیکن یہ نظر ثانی ہوگی نہیں چینل میں نیو ہیں تو ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پہل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری آواز بنیے گا ہماری آواز کو دور تک اور تمام لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے گا تاکہ چینل لوگوں کو ان چیزوں کا علم بھی نہیں ان کو بھی علم ہو جائے اور تمام عرباب اختیار تک یہ بات پہنچ سکے کہ ٹیکسز لاغو کرنے ہیں تو شورفہ پہ نہ کریں بلکہ اومرہ پہ کریں آپ کے سامنے ہیں جو ٹیکس چھوٹ ختم کر دیئے گئے ہیں یہ بجٹ دوزار چوبیس میں انکم ٹیکس قوانین سے متعلق چند اہم تبدیل گیا پارٹنرشپ فرم جس کی سالانہ عامدن تیس کروڑ سے زائد ہو اس کے لئے چارٹر ایکاؤنٹ سے ایکاؤنٹ کا آڈٹ کروانا لازمی قرار فائل اور نان فائلر کے علاوہ ایک تیسری کیٹاگری کو مدارف کرایا گیا ہے وہ ٹیکس خزار ہیں جنہیں گوشوار آخری تاریخ کے بعد فائل کی ہیں لیٹ فائلر ایف بی آر کو اختیار دیا گیا ہے کہ نان فائلر کے فارن وزٹ پر پابندی لگا سکتا ہے ویلڈ سٹیٹمنٹ میں غیر ملک کی اساس آجاز ظاہر کرنا ضروری اگر موبائل کمپنی ایف بی آر کے آرڈر پر نان فائلر کی سم بلاک نہ کرے تو اس پر کم از کم دس کروڑ جرمانہ آئد ہوگا تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لئے ٹیکس کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا جس طرح ہم دو تین دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے ٹیکس ریٹ میں جو سلیوز تھے ان کو بڑھایا گیا ہے اور جو اضافے ہیں تنخواہ میں وہ بلکل ان کو منس کر دیا ہے ٹیکس نے اسی طرح پراپٹی کی خریدو فیروخت پر کٹنے والے ٹیکس کی شارعہ میں تبدیلی فائلر کے لئے پانچ کروڑ مالیت تک کی پراپٹی پر ٹیکس تین فیصد پانچ سے دس کروڑ کے درمیان مالیت پر تین پر پوائنٹ فائی پرسنٹ دس کروڑ سے زائد مالیت پر چار پرسنٹ ٹیکس کروڑتی ہیں جو ٹیکس چھوٹ ختم کر دیا گیا ہے وہ ٹیچر اور ریسرچر کی تنخواہ پر دستیاب پچیس فیصد ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے یعنی ملازمین جن کو پہلے سے ٹیکس چھوٹ تھی یعنی ٹیکس سے ان کو استثناء تھا پچیس پرسنٹ تک ان کے لئے یہ سہولت اب ختم ہو گئی ہے جو پہلے سے بجٹ میں بیان کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور کوئی ٹیکس چھوٹ کسی کو نہیں ہوگی نان فائلر کے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے پراپٹی کی خرید پر پانچ کروڑ تک کی مالیت کی پراپٹی پر بارہ پرسنٹ پانچ سے دس کروڑ مالیت پر سولم پرسنٹ دس کروڑ سے زائد مالیت پر بیس پرسنٹ ٹیکس ہوگی پراپٹی کی فروخت پر دس پرسنٹ ٹیکس ہوگی بینک پرافٹ پر پینتیس فیزر ٹیکس کھٹوٹی ہوگی بینک پرافٹ یاد رکھیں کہ جو بینک کا منافع ہے اس پر پینتیس پرسنٹ ٹیکس کھٹوٹی ہے ذہن میں رکھئے گا جن پنشنر کے پنشن اسلامی بینکس میں ہیں ان پر پرافٹ ہے ان پر پینتیس پرسنٹ ٹیکس کی کھٹوٹی ہو رہی ہے لیٹ فائلر جنہوں نے گوشوار آخری تاریخ کے بعد جمع کرائے ہیں کہ پراپٹی کی خرید و فروخت پر درجہ زائر ریٹ پر ٹیکس ہوگا پانچ کروڑ مالیت تک چھے پرسنٹ اس کے بعد جو پانچ سے دس پرسنٹ کی مالیت ہے پانچ سے دس کروڑ کی مالیت ہے اس پہ سات پرسنٹ یعنی جتنے بھی ایریاز ہیں ان میں ٹیکس کو بڑھایا گیا ہے ٹیکس کو کم نہیں کیا گیا اور یہ ٹیکس جو ہیں یہ مہنگائی کے بعد ایک اور آفت ہے جو غریب طبقہ پہ نازل ہوا ہے تمام ایک سے سولہ تک پینچنر کے پینچنر اور ان کے اسلامی بینک کاؤنٹ کے پرافٹ پر ٹیکس زیرو کیا جائے اب یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ منافع پہ پینتیس پرسنٹ ٹیکس ہے بینکس کے منافع پہ آپ خود سوچیں کہ پینچنر کس طرح پینچنر کو ٹیکس کے نیٹ میں لائے گیا ہے جن پینچنر کے پینچن اسلامی بینکس میں پرافٹ کی صورت میں جمع ہیں وہاں سے پرافٹ وہ حاصل کر رہے ہیں اگر وہ دس روپے پرافٹ حاصل کرتے ہیں تو اس میں تین اشاریہ پانچ روپے جو ہیں وہ ان کے ٹیکس میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس محدود رقم میں پہلے سے بلو میں ٹیکس ایشیا ضروریہ پر لگوے ٹیکس میں اپنی منتلی انکم کا کافی سا ٹیکس میں دے رہے ہیں یہ ایک پینچنر کی طرف سے دھوائی ہے یہ ایک پینچنر کی طرف سے ایک ریکویسٹ ہے جن کے اسلامی بینکس کے کاؤنٹ میں جو پرافٹ ہے ان پہ ٹیکس کاٹا جا رہا ہے یعنی اب ٹیکس سے اگر استثناء حاصل ہے تو صرف اور صرف جو امیر طبقہ ہے جو قانون سے بالہ تر طبقہ ہے ان کو حاصل ہے اور کسی کو بھی ٹیکس سے استثناء حاصل نہیں ہے یا جو ملک سے باہر اپنی جہدادیں جہدادوں پہ منافع کمار ہیں ان پہ ٹیکس چھوٹ ہے اللہ کرے یہ ٹیکس چھوٹ سب کے لئے ختم ہو جس میں امیر کے لئے بھی ختم ہو اور غریب تو ویسے ٹیکس پے کر رہے اللہ ملازمین اور پینچنر کے لئے آسانیہ لائے اللہ ملازمین اور پینچنر کے دکھ دور درد دور فرمائے آمین ٹینکس اللہ حافظ